افغانستان تے طالبان ایس وقت سرکھیاں ویچے سارے ملک ساری دنیا ایس بابت کالبات کرتی پئی ہے تے پاکستان نے چین نے تے رشیانے سے تے صاف سبدا ویچے کہہ دیتا ہے کہ طالبان تیو سپورٹ کرتے پئی ہے پر جنہیں شرطہ رکھیاں وہ شرطہ دے بھی گل ہونے لازم بھی ہے تے جنہیں شرطہ نہیں رکھیاں تے چوپ بیٹھے ہونا دی گل بھی ہونی جروری ہے تے سوال اے بھی ہونا چاہید ہے کہ دنیا نے طالبان کو قبول کر لے سوال اے بھی پچھا جانا چاہید ہے جڑے چوپ بیٹھے ہو چوپ کیوں بیٹھے ہیں یہ سارے سوال ہونے لازمی ہیں اسی یہ بڑا سوالیں پچھاں گے طالبان دی حمایت مجبوری جان ضرور بیانبازی ہیں شروع ہو چکی ہیں یون تک بیٹھکا ہو چکی ہیں تے اس تو باد وڈا سوالیں ہی بچتا ہے جڑا سی اس ڈیبیٹ دے پچھ رہے ہیں افغانستان تے طالبان تے کب جے تو باد دنیا دا سٹینڈ کی ہے اسے سوال تے بحث ہوئے گی پینل ساڑنا مجود ہے اور نا تاڑا تاریف کرونا تے اس تو بات ڈیبیٹ شروع کر دیا پرسر منجید سنگ پریٹیکا انلسٹ نے پریسر منجید سنگ رائے نیتی نو بڑی چنگی طرح سمجھ دیا تے مجید سنگ تاڑا بہت سواگت ہے سرمسین چننی فارمر آئی ایس نے تے جڑے اوڈیاں تے رہے ہیں چننی صاحب انہوں نے پتا ہے کہ ڈیپلومیٹک چینل کیڑے ہون دیا تے کس طریقے نا غلبت کر دے پر ہونے سیاسی پارٹی بیچا ہے تے انہوں نے سیاسی لائن دا جادہ پتا ہے کہ ساڑی پارٹی لائن کیا گیا جو دو بدیش منتری بیان دے دیا اس بیان دا مطلب ہے کیا جو دو امریکہ بارے کیا جاندہ اس تا مطلب ہے کیا اس نو سمجھنا پہوے گا اس کر کے چنی صاحب انہوں نے صدی چنی صاحب توڑا بہت سواگت ہے سر ہردیف سنگ کنگرہ کانگرس ہے چیز سپوکس پرسن ہے آہ صاحب کا آئی ایف ایس ادھکاری نے فارمر اڈیشنل سیکٹری رہے نے گورنمنٹ آف انڈیا سرکاراں دیاں نیتیاں بارے بھی پتا ہے کنگرہ صاحب نو تے کانگرس تی لائن بارے بھی پتا ہے کانگرس سے اس وقت کی کہہ رہی ہے اس تو پہلا کانگرس کی کہیں دیسی او سوال بھی ہونے لازمی ہیں حردیف سنگ کنگرہ توڑا بہت سواگت ہے وکرم جی سنگ سینے جنرلسٹ نے وکرم جی سنگ وار کورسپونڈرٹ بھی نے تے وکرم جی سنو اے اینا چیزیں دا پتا ہے کہ کشمی تو لے کے افغانستان تک تے طالبان تاقیقال ہونی چاہیتی ہے آہ وکرم جی مطلب ہے کیا تے جو دو ساڑھے سفیر ہوتھو لیاندے جا جا چکے ہون تو اندھا مطلب ہے کیا ہے اسے ڈیبیٹ تو آغاز کر رہا کہ وکرم جی سنگ رہا نا اس تو پہلا یہ ڈیبیٹ پہ بیٹھے تھی وکرم جی سنگ بڑا وہ سوال ساتھ پہلا سوال چنی صاحب تو انہوں کرنا جو گا چنی صاحب چائنا پاکستان رشیہ انہیں حمایت کرتی ہے صدی صدی تے ترکیہ جڑا عدد پچدہ نال کھڑا ہے چنی صاحب مجبوری ہوگی ہون تالیبان نو قبول کرنا نہیں دیکھو اسی تالیبان دے نال دے ساڑھے رشتے ہگیا ہے شروع تو کوئی مادے نہیں ہگے اسی افغانستان دے ہمدردی رہے ہیں ہمدردی دے نال رہے ہی ساڑھی بڑیاں بڑیاں نمیس انویس انویس پروجیکٹ تو اتھے چل رہے نے اسی انہوں دے ڈیویلمنٹ واسطے ایز ایک کنٹری کر رہے پر اسی کوئی صدہ اصدہ تالیبان نو قدے نا ٹارگٹ کیتا نا او نا نال دے جتھے او ایک اپنے طور تے ایک جتھے بندی سکھی جڑا ہونا دینے لڑائی آبنی سرکار نہ سکھے او ہونو سرکار اتھوں پجگی ہے گنی صاحب اجتہ ہی نہیں پتا بھی ہے کیونکہ بائیٹن صاحب دیو سٹیٹمنٹ یہ ہی ہے بھئی جی سوال پوچھ رہے ہیں تا دوسری گنی صاحب نو کچھ صاحب نو کا پوچھ دیو سو اس کر کے اسی تا ٹائم ویل ٹیل کے ہی کس طرح دی سٹیبلٹی دندے نے اس طرح دی یہ ڈیموکریسی اسٹیبلش کر دیا ہے اسی ایک ڈیموکریٹر کنٹری ہیں اسی ڈیموکریٹر کنٹری نو ہی مانتا دیوانگے دن آل ہی ڈیل کرانگے یہ اوٹھے کوئی ایسران دی آؤٹفٹ سون گیا جڑیاں دا پتہ ہی نہیں بھی کی ہے گیا دے کی رادہ دے کیوں نے پہنچ جھے کنی لگائی پڑا ہے کیت ضربہ ہے گا کہ تا رن کردے آپ نے آپ ہنے ہی کھرن کردے آپ نے آپ نے ہونے لیشن تو اس کا ایسی ڈیموکریٹر کنٹری تا آج ہی ٹوڑا ہی ہے ٹوڑا ریدم ہے ٹوڑا ہی ٹوڑا ہی بدلیا جاپدہ پہ چلنی ساتھ دسو کالن آلو آج جو میں نے تھوڑا ہے تو اسی بدلے بدلے جاپدے پہ ہوں میں بلکل نہیں بدلیا میں دیکھو ایک ہی کر رہے نے کہ دیکھو ادادہ رولتا کہتے چال نہیں سکتا فارے بر ایون پاکستان دے لچو بڑی ہیں ڈیفرنٹ اپینینز آ رہے نے پی بی پی پارٹی کچھ ہور کہہ رہی ہے کچھ منسٹر ہور کہہ رہے ہیں افیشل سکوکس پسٹن ڈیڑے ہے وہ کچھ ہور کہہ رہے ہیں امران خان جی کچھ ہور کہہ رہے ہیں سو مطلب اسی جدویں اسٹیبلش ہونگے اپنا سسٹم میں میں نو لگ دا نہیں ہونگے آئی مہو دی کنسیڈرڈ بیو کہ ایدان یہ ڈیڈی آؤپیٹ سندیاں نے اونا دیاں لڑائیاں تک اجیتا جدو وندڑ نہیں ہے ہون تک تا لڑائی لڑکے نا نیتا آلے بندے ہو اور جدو اینا ڈیڈی آؤپیٹ سندیاں نے چیزیاں آپس میں وندڑ نہیں ہے گیا نے ڈیڈریز وندڑ نہیں ہے گیا نے میں کل بھی شہر تھوں میں کیا سکھا کہ اتواد لڑے ایک جتے بندی نے لڑائی نے دے رائٹس ڈیڈی آؤپیٹ سیٹ اپ ایسٹیبلش ہو گئے اور پھر گل بات کریں چلو ہردیب سکنگرا کانگریز سٹینڈ ہون کی ہے تو اسی بار بار انہوں نے پوچھ دے ہوں کہ افغانستان سے تاڑی پالسی کی ہے تاڑی بدیش نیتی کی ہے کانگریز سوال ہون مکنے شروع ہو گئے کہ کانگریز سوال ہور تکھے ہو گئے ہردیب سکنگرا دیکھو کہ پی پہلی گلتہ افغانستان تو اس طرح دہ دیش ہے جو میں کسی نے آپ دے ساتھچ کر پا رہا ہوئے تے روڑا پہندہ ہوئے ساتھچ اور لوکیشن ہی ہو دی جیو پلیٹیکل اس طرح دی ہے گئے کہ افغانستان is very strategically important for انڈیا for china for russia for pakistan and even for u.s اور دو جی کل چنی صاحب نے کلیر کیتی ہے جتھو تک foreign policy ہندی ہے وہ دے چھ بہت بڑھا شیفٹ نہیں ہندہ گا political party ہیں تھا تھوڑا بہت وائیبریٹ کر دیا ہے common line ہندی ہے straight line ہو دے تو تھوڑا جا left ڈھوڑا جا right ڈھوڑا جا left ڈھوڑا جا right کوئی اے نہیں ہو سکتا کہ تُسی بلکل ہی 180 ڈگری دہ ٹارنو لے کے اپنی foreign policy بنا ہو تو چھوڑ تو لے کے آج تک چاہیی کانگریس رجیم ہے چاہیی کوئی بھی رجیم ہے سینٹر دی بیچ پارت democratic value دی قدر کر دا ہے تے تاڈیبان جڑا ہے او دا تاڈینا کوئی direct conflict نہیں ہے گا کیونکہ اسے چونے ہیں پارت ہمیشہ چوندہ رہا ہے کہ لوگ کا دا آپ دا جڑا ہے وہ بول بالا ہوئے جتے بھی ہے گے لیکن اور بول بالا ہوئے کہ میں ڈکٹی ٹیٹوریل گورنمنٹ دے نہ نہ ہوئے یا ڈیموکریٹی کلی لیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہوئے ایچھے اوپینین جڑا ساٹھا وہ ہے گا کہ ڈیموکریٹی کلی لیکٹڈ جڑی گورنمنٹ ہے چاہے ہو طالبان ہے چاہے ہو کانی ہیں ایک لائن سر ایک لائن کلیر کر دو تالی بان تو آڈلی آتواد دیا لڑاکیا کی ہے تکٹالی بان ساڈے واستے افغان دے مسندے ہے ٹھیک ٹھیک افغانستان دے قارم کلیر چلو ٹھیک تھیک چنی صاحب تالیبان تو اڈری لیے لڑا کے آتوا دیا سر دائشت گرد ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے ایک فارملی الیکٹڈ گورنمنٹ نوں ڈسلوج کیتا ہے گیا اور کیپچر کیتا ہے تو سی اپنا حلا دیکھو نا کدھا دے حلا کدھا لوگ پاجنات رہے اپنے جندگی دیاں گوھرا لارے ہیں اپنے جندگی گوارے ہیں جیڑے لوگ تھوڑے پشندے نے ہو تھا جہاں جاندے پہیاں لڑکے مر رہے ہیں سموثلس کس طرح دی ہے کیا اور اجیتا بہت کوشینا نوں بہت آج میں خور بھی انٹو دیکھ رہا سکا کہ ایک محلہ دن آلائی نا دی انٹرو ہو رہی ہے جیڑے کے انہا پڑھ رہے مطلب ہے بڑی ڈرامے جو ہونگی لیٹس سی ٹائم ویل تین لی بڑا بڑا آغاز ہویا ہے آتا ہول ورڈ کی ہے گا پاس جسے جب میں چھوڑے بریک لالما چلی سب آپ ساؤں گا سر واپس یہ تو رشیہ رشیہ نے بھی آپ نے بانٹ دیا فنگرز چال امریکہ ہے بانٹ دیا فنگرز اور لیٹس سی چائنا کی نہیں ہے فنگرز بانٹ کرنا چاندہ دیکھا افغانستان دا انجام کی چوندہ امریکہ امریکہ جو ہون بیان دے رہا ہے کی امریکہ ڈر کیا پانچ گیا امریکہ نے انہیں کروڑا آر بی ارپے اتھے لائے ویس سالہ دے ویچ امریکہ نے کی کھٹیا سوال ہے گا کی امریکہ جانو جھ کے چوندہ سی گا کی افغانستان ویچ اہوشتیتی کھڑی ہو بھی جہاں چائنا جو ہون بیان دے رہا ہے چائنا دے اے اصلی بیان ہے جہاں چائنا اس سے پالسی تے کم کرتا پہا ہے کہنا کچھ اور تے دکھانا کچھ اور تے کرنا کچھ اور سوال بہت سارے ہیں اس یہ پوچھ رہے ہیں افغانستان تے تالیبان تے کبج تباہ دنیا دا سٹینڈ کیا بکرم جی تو اسی یہ مانکے چلی ہے چائنا رشیہ پاکستان ترکی آدھو پچدہ جہاں ہور جڑے ملک ہے کیا ہے جیو تالیبان دی سپورٹ کارتے پہ جاؤں نو کبول دے پہ ہیں نمدہ ساری دنیا نے کبول لیا نو not at all I think جڑے ریجنل پلیرز نے دے آر اینا دی گرفلی ایک کواردنیشن ہے even before کابول فیل تسی دیکھو ایران چائنا پاکستان رشیا even امریکا was negotiating with the taliban through this extended troika پلس جننو کہندے ہیں so دے انہ نے تے بڑی کلیرلی اپنی دیتی ہے سپورٹ to the taliban توسی رشن سٹیٹمنٹ دیکھ لو توسی چینیز سٹیٹمنٹ فورن مستر وانگیر دیکھ لو and I think Iran will also follow suit کیونکہ ایران دی آج ایک ایک اکانومس دی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ افغانستان سادلی بڑا ہلفل ہے گا to avoid American sanctions کیونکہ او ایرانین منفیکچرد گوڈ جاندے سی افغانستان انہوں دولارز ملدے سی ہرات ویچ انہوں دی فورن ایکسچینج مارکٹ سی انہوں دولارز ملدے سی سو ایران will also follow suit انہوں دی سفارت کا نے کھلے اثار ہیں ہاں I think سب تو بڑی ویسٹ ایشیا بچڑی چینج آئی ہے پر پہلے طالبان رجیم نو سعودی عربیا اور یو اے نے بیک کیتا سی ڈیپلومیٹکلی ریکنیز کیتا اے سواری سعودی عربیا اور یو اے پچھے ہٹ گے نے کیوں؟ کیونکہ کٹار اور ٹرکی مل کے انہوں انہوں تو پٹ ڈاؤن سعودی عربیا اور یو اے انہوں ڈاؤن کرلی انہیں تالیبان نو سپورٹ زارہ کیتا ہے سو کٹار اور ترکی اور انہوں نے ایک سپورٹ زارہ کیا اور تسری دیکھ رہا کہ سعودی عربیا اور یو اے جڈے بڑے گل ستیٹس نے وہ چپ نے پہرہز لیسٹ آئیم دیور اپنے سپورٹ زارہ کیا چپ کیوں؟ کیونکہ کٹار دی انہیں گیم کھیڈی ہے کٹار اور ترکی نے گیم کھیڈی ہے تو سپورٹ پولٹیکل اسلام شریعہ ستیٹ جیڈی سعودی عربیا اور یو اے جنا دے انہوں نے انڈرمائن کر لی کیونکہ یو اے سعودی عربیا دی ریولی ہے کٹار سو اے بڑی ایک ہور گیم چل رہی ہے کٹار اور ایک ہور گل انٹریسٹنگ دیکھو کہ جڈا فارمر نورڈن علیانس سی جڈا پرانے نائنٹی نائنٹیز وچہ انڈیا رشیہ اور ایران نورڈن علیانسوں تالیبان دے خلاف بیک کیتا سی آج وہ نورڈن علیانس دے لیڈرز اسلام آباد پہنچوئے ایک ہور گل خلاف ہور گل میں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے شرک شکر کر کے لیڈن علیانس ایرانس دے خلاف نہیں گل انہوں نے ساری نگوزیشن جڈیاں تالیبان نال ہوئیے نے دوہا دوہ آفیس دوہا آفیس ست اپ کٹا تالیبان نے 2013 مچ جڑی 2000 وی دی دوہا اگریمنٹ ہوئی ہے امریکہ انڈر ٹرمپ بیسک اگریمنٹ on امریکن ویڈرال وز انڈر ڈانالڈ ٹرمپ 2000 وی فیبری ریچ ہوئی ہے اٹھو ہا کٹار is playing a more critical role in the developments in افغانستان earlier سعودی عربیا and یوئی رول پلے کر رہے سکے 1990s پرسر مجید سنگھ امریکہ دے رول نو کس طریقے نا دفائن کروں گے جو دے امریکہ دے راشتر پتی ہے کہنے کے چار راشتر پتی ہے سب کو دے چکے پنجبین انہیں سیدھو خانا چوندے گے اسی ہوتے ان دی خوشحالی لی تا گئے نہیں گئے اسی ہوتے انہوں کھڑا کر دیا افغانستان نو وہ تا کہنے دی سی آف دے بندیاں دے لی کام کر رہے اسی کہتے وہ کام کیتا ہے اسی جنہ سی کر ساتھ ہی کر کے آگے رسمجید سے کوئی انہوں نے کہہ رہے ہے امریکہ ہار گیا کوئی چندہ دوڑ گیا تو اسی امریکہ دے سٹینڈنگ کی دیکھتے ہیں رسمجید سے دو میں گلہ میں کروں گا ایک تیتا سوال دا جواب دینا دوجہ جیڑا چننی صاحب نے اپنا گلہ کی تھی ہو دیتے بھی میں تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا پہلی گالے ہے کہ جو ہویا جس طریقے نہ حشر امریکہ دا ہویا ہے تھے میں اسنو یہ سمجھ دا کہ ایک نمہ آدے آئے امریکہ دے سانسیٹ دا امریکہ دا دنیا تو سپر میسی دے سورج دے ڈبن دا ایک پہلا قدم ایتھوں شروع ہو گیا اے بلکل اوس قسم دا وڈے ہی کٹنا ہے گی جی میں برلین وال گری سی سوویت یونین سارا او دو بعد ہڑی ہڑی تڑا تڑا کر کے گر گیا سی کن میں اے ایڈی وڈی چینج ایڈی وڈی تو اسی سمجھ لو کہ بہت بڑا تماک آیا چھوٹی گل نہ سمجھو حالانکہ بندے سارے انہوں کو چار کروڑیا جی سے شرمندہ ہوگے جی میں موچ پا کے پیجے پینٹاگون والے ہیں انہوں کسے نے پچھے انہوں نے جرنیلیسنوں کہ تسی ہوتھے گئے سی گئے کہ ایسی ٹکنالوجی ایکری کلچر کرانگے اوٹھے انہوں نے ڈیموکریسی نو تسی ایک سپورٹ کر کے اوٹھے بڑا بورڈ ڈیموکریسی دا لانگے اوٹھے بڑا بھردیا کہ انہوں نے ایسی کی کر کے انہوں نے دے دیشو آفتے سامنے جانی یہ انہیں بچھرمی تھی کہ بیس سال کسی سوہ دو ٹریلین ڈالر کھرٹ کے انہوں نے موچ پا کے پجے ہیں جی میں جا جو تھو ڈایا انہوں نے امریکن ائر فورس دا بندے نار لیا کہ بہر بندے چمڑے ہوئے ہیں جی میں پونڈ چمڑے ہندے ہیں ایٹی بیجتی اوٹھے تو اے ہوئی ہے امریکہ دی ساری دنیا چاکے کہ کہ ہو جا بندے آئے ہیں اے طریقے نہ ہونا دے ائر فورس دے جا جھوٹ دے یا دو جی گال میں اے کہہ دیا کہ انڈیا لی چننی صاحب جنی مار جی گال کارن انہ دی فورن ڈیپلو میسی مٹی ج مل گیا بہت برے طریقے نہ پھیل ہویا تسی ایک لمبی انٹرویو کرن تھا پر دے نار بھویک کٹ جو دی سنی ہونی آن اوٹھے تین سال امبیسٹر رہیا سات سالو پاکستان تے افغانستان دے افیر دی کمیٹی دے ویچ رہیا انہ دنوں میں تاہیز کر کے انہ دنوں کریڈ کریڈٹ دننا اوٹھے انڈیا ہے کہ سانو پاکستان نے اے نا پاکستان نے نہیں امریکہ نے رشیا نے ساریاں نے کیا کہ تسی انہ نا ڈائلاغ رکھو بلکل ساڑھی سرکار نے کسی قسم دے نال تالیبانہ نا کوئی اوپن ڈائلاغ نہیں رکھیا آج سانو اے حال تو بنی آئے کہ تو اپنے بندے کڑنے اوکھے ہوئے ہوئے ہیں باقی سارے اندھے کانسولیٹ کھلے اسیو تو بلاون نہیں چلے ہیں کارن یہ ہے کہ جو چننی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے مان میں چیئے تھی گا کہ اسیو وہ اسلامیک فنڈامنٹلسٹ ہے گیا وہ آتوادی ہے گیا انہ نا ساڑھا کوئی نہیں لینا دینا ہو سکتا ہونڈ جے لیانا دینا نہیں آتھ ہونڈ کرے بیٹھ کے پھر ہونڈا پا ہوتھے کے دن آل گال کرنی ہیں اے بہت موقع چکتے سی روس بیڑے نہیں سی روس بیڑے نے کیتا جدو وہ تھوئے تالیبان سی گئے انہ نا گال بات کیتی اور رسیہ دار رسک لے کے گال بات کیتی کیونکہ رسیہ انراج ہو سکتا ہے رسیہ فرینڈلی کنٹری سی امریکہ نے خود کیا دے تامنی کیتی ایک منتے لگ دا کہ میرا خیالے بہت بڑی ڈیپلومیٹک پول پرسامجی سنگھ تُس ہی کہہ رہے ہیں امریکہ دا سورے ڈببن والا بات چک کیا جی امریکہ دا سورے ڈببن والا بات رہیا تُس ہی یہ کہہ رہے ہوں تے سورے چڑھو گا کین دا سار دنیا دے بیچ چائنا نے چڑھ رہیا بلکل کوئی دورائی نہیں ہے چائنا نے پہلنا سمجھو تاڑکی کہہ لیا کہ جی کوئی رجیسنس نہیں ہوئی تے اشرف گنی ہوتھو رات و رات پانچ گیا چوہوی کے انٹے پہلنا کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایتھے لوڈ نہیں ایسی مقابلہ کریں گے چنتہ نہ کرو تے جدو پانچ گیا کیوں رہا مانگوں اوہ سرکار نہیں ہوں بندے بھی یہ جاڑی نہیں سی کچھ بھی نہیں ہوتے انہوں نے سرکار میں اٹھا سی مریقہ دے جو ہی مریقہ چلے گئے اوہ سرکار نہ دی چیز ہی نہیں سی نہیں تے پندرہ دن آدھے پچھے تالیبان کڑی اٹی وڈی بھور سی کھے سارے دیش دے تے کبجہ کر گئے یہ تے بلکل اوسترہ جکن میں چھ روس مانگوں ہویا کہ بینہ ایک پھائر توں تسی سارے جڑا سوشلے بندہ امپائر سی ختم ہو گئی بکرم جیتر ایک سوال ہور بھی ہے گا تالیبان نے انہا کنہا تکڑا ہے گیا تسی ویس سال انہوں دبکے رکھیا تالیبان نے سارے کتے کبجہ کر لیا تالیبان نے کسی دی شہت ہے پرابت ہے نا جو دونو دبنا ہے دبیا جا سکتا ہے یہ سارے سارے جننے تو اڈیور کے جنرلسٹ ہے جنہاں نے جنگاں گبر کیتی ہیں جہاں جڑے ہتھیارہ بارے جانتے ہیں جنہاں پتا ہے امریکہ دی پالسی بارے پتا ہے جنہاں چینہ دی پالسی بارے پتا ہے تالیبان نے جو دبنا دبیا جا سکتا ہے انہوں کھلا چھڑے آگیا تو یہ اس گلہ چھڑے آگیا I don't think it is so easy کہ تالیبان نے دباس سکتا ہے بالکل نہیں I think انہوں نے پاپلر سپورٹ بھی ہے گیا انہوں نے ڈیپتھ بھی ہے گیا نیبرنگ کانٹری لائک ایران پاکستان چائنہ نے انہوں کوورٹلی سپورٹ کیتا ہے بیکاوز دے ور اینٹی امریکہ تو انہوں نے کافی سپورٹ ریجن تو آئی آگیا امریکہ نے پرابلم سی they were landlocked they had to go through پاکستان تو پاکستان نے گیم کیا خیٹی ہے کہ امریکہ دی سپورٹ بھی کیتی انہوں نے ور اگنس تالیبان اور دو دی سائد تو تالیبان نو سپورٹ بھی کیتا ہوں سارے بندے تا پاکستان چھے بیٹھتے دبل گیم خیٹی دبل گیم خیٹی تو سی اگر ایک نیشن میں جا کے اپنی آرمی لے کے بیج ہوگے تھی you can't fight a war against the people جیدی تالیبان کوئی ایکسٹر ترسٹر لوگ نہیں ہے کہ کہ ہوت پاکستان چاہے نے وہ اتھے دے پشتون ہے گنے they are from that land انہوں نے دی دومیشنا ہوں نے دی مجوریٹی of the people in majority community in afghanistan is the پشتون اچھا انہوں نے سپورٹ پاکستان دے نورڈن ایریا وزیرستان تک extend کر دی ہے گی so i don't think this is a wrong thing کہ تالیبان نو تسی جد مرد دبالو امریکہ نے اے لرن کر لیا اسی آج بائیڈن دی سٹیٹمنٹ امریکہ نے بھی سال بھا پتا لگی ہے ہاں وہ اپنی گیم کھیڑ رہی سی گی جو بائیڈن دیا جو پریزیڈن امریکہ دی سٹیٹمنٹ دے انہوں نے ای کیا ہے کہندا ہسی کی لڑھانگے جد افغانستان آرمی نی انہوں نے لڑنا چاہن دی اسی کی کرانگے سر اے ترینڈ کی کر دی ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اسپیکس نے ایک تاہوں نے گال آن دیا کہ there was a lot of corruption انہوں نے پیپر تے شو کرتا کہ انہوں نے سٹرانگ آرمی ہے انہوں نے کنیا پر کرپشن ہوتھو لکل گئی پیسہ لکل گیا ٹھیک ہے دین انہوں نے جڑا لیڈرشپ دا مورال سی کا لیڈرشپ قولٹی سی اوہ نی سی گیا تیجہ انہوں نے تالیبان was from افغانستان تو انہوں نے کہ آسی کیوں انہوں نے انہوں نے مردیاں تسی دیکھو ہر سیٹی بھی جا کے سرینڈر ہوئے انہیں افغانستان آرمی has just سرینڈر ان ماس میں ایک اور چھوڑا بریک لوں گا بریک تو وقت واپس آوں گا وکم جی تنے بڑا مہترپور پوائنٹ چکے کرپشن پرشاچارتہ بول پالا ہوتھے اندے ویچ کوئی شک نہیں ہے کی پرشاچارتہ کارن ہے سب کچھ ہویا جہاں دنیا نو کچھ امریکہ ہور دکھاندہ رہا اصل سے تھی ہور سے گی جہاں تالیبان دی طاقت بارے سانو کچھ ہور دستیا کیا تے اسی داستے کچھ ہور رہے ایک بہت سارے سوال ہے کیا ہے تالیبان دی طاقت ہے جڑی او آپ دے کھتے بے چاہ اتھو دے رین والے اتھو دے پشتون ہے انہ نو سمینا پوے گا پر آج ساڑے تھے ڈیبیٹ چال دی پی ہے جڑی تالیبان دے سمرتھک نے او خود دیشگرد نے جہاں دیشگرد تی دے ہمائیتی نے اس ڈیبیٹ نو پرمکتانہ کیوں چکے جا رہے ہے کیونکہ جدو پرمکتانہ چکے جاندہ ہے او دوئے گل کیتی جاندی ہے ہندو سکھا نو اتھو بچونا نا کے کے آ جاندہ کہ پارتیاں نو اتھو کٹ کے لیے ہونا جب پارتیاں نو جڑے پارتی چوندے اتھو انہا دیگل ہندو سکھ تی ڈیبیٹ کیوں چڑی جا رہی ہے سوال ہی ہے واپس آ رہا ہے سبانستان تے تالیبان دے کب جتو با دنیا سٹینڈ کی ہے حردیف سکھنگرہ جننے ہوتے پارتی لوگ ہے جڑے اتھو انہا چوندے ہے انہا نو پاری سرکار کے اندھی اسی لیکی آما کے حردیف سکھنگرہ انہا سوکھا ہے انہا انہوں نے انہا آئے تھے دیکھو یہ سرکار دا سرکاری بیان ہے وہ کنہ کوکھا ہے وہ لوگ کنہ کوکھے ہے یہ بھی نرپر کر دا ہے مسٹر ٹنڈن جڑے ساڈے انہا نے کہا ہے کہ جنہ بندہ بھی سانو جی نے سمپرک کیتا ہے انہوں کیا بھی امیسی جا 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 جنہا امیسی جا گیا انہوں نے لے آئے ایک سو بانوے بندے آئے ہیں ایک سو بانوے بندے امیسی دا عملہ فیلہ تا نہیں ہو سکتا گا کارپریٹ ہاؤسز ہے سرکاری جنہے اب سرکاری ادارے ہندے ہونا بندے کافی ہوتھے ایجنسیاں کم کر رہی ہیں سو ایس کر کے ایجنا پہلی کرنا میں پروفیسر صاحب نے سہمتی جتاؤں گا کہ کسی انہوں ہندو سکھتا ہندو سکھتا کی مطلب ہے کیوں ہندو سکھتا ہوتھے رہنے وہ افغانی نہیں ہے گیا وہ افغانستان دے سیٹیزن نہیں ہے گیا جی وہ افغانستان دے سیٹیزن ہے گیا ہے تا فیر انہوں نے میں نے نہیں لگ دا کوئی اینا خطرہ ہوئے گا کیونکہ تالیبان بھی وہ تالیبان نہیں ہے جنہے پہلا سی تالیبان بھی اس چیزنوں انڈرسٹینڈ کرنے گے کہ ایس دیشنوں سانوں بڑے تریقے نرن کرنا ہوئے گا وہ تھے انہیں کھڑے سی پہلی دور دیتے ہندے دور دیمچ انہوں نے ایس دیشن ہویا ہے اس سے ایس دیشن دا حصہ ہے کہ انہوں نے فوج ہے انہیں ہر شہر دے وچھ سرندر کر دیتا اور بڑا ایزی رن تھروں جڑا ہو تالیبان دا ہویا ہے گا انہوں نے بلاڈ شید نہیں ہویا جنہوں نے بلاڈ شید کہ تسی پڑو براک او باما دی بک جڑی ہے یا پرامیس لینڈ وہ دے وچھوں نے بڑی دیٹیلت افغانستان دی ڈپلومیسی لکھی ہے اور تسی حران ہو جو گے کہ جو بیڈن اس میں لے وہ دے اوپرااشنپتی سی اور اوپرااشنپتی جدو چالی ہزار فوج ہوتے پیجی ہے براک اوپاما was not in favor of sending it لیکن پیر بھی پیجی نہیں بھئی کیونکہ انہوں نے ملٹری ایڈوائزر کہنے سی پیجو ٹھیک اردی ایسی جگرہ تیتا اوپاما وہ نے بھی ویڈرال جنہا ہو امریکہ سوچ رہا سی گا تیتا بیڈن نے سٹیٹمنٹ دیتی ہے بڑی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ آج بھی نکرنا سی کل بھی نکرنا ہے اگلے ایک بری جنے بھی ایسا رہنا سی کسی نے رہنا ہی سی تو کسی نے رہنا سی تو میں رہ لیا but it's there in it ٹھیک ٹھیک ہے تو اڈی لیڈرشپ جنہا کھول کے تُس ہی بول دے پر حردیت سنگید تو اڈی لیڈرشپ اینہا کھول کے بول سکتی ہے دیکھو یار سٹی جڑی ہے وہ دی اصلی جائزہ جڑا ہو لیا جا دی اورنا نے تالیبان نے سٹیٹمنٹ جتی ہے گردوارین جا کے آکھا ہے کہ کسی سکھنو کوئی خطرہ نہیں ہے تو بلکل جے ہوتھے کوئی اہتی انسر جڑے ہی گھنے کلے تالیبان دیکھو تسی جیدے کوڑے گانزاں میلی تینے ہندہ سمتو بڑیاں گانزاں میلیٹری کوڑے ہندی ہیں چلو ٹھیک ٹھیک چلو ٹھیک ٹھیک چلو ٹھیک 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 چلو ٹھیک صاحب سر جڑے اتھے لوک ہے گیا ساڑے دیشتے لوک ہے ایتھو گئے ہیں جانتھو دے ناغرک بن کے جنہ دے مولا جڑا ساڑے ملکلن تک جڑیاں ہوئی ہیں چلو ٹھیک ایونی لگتا کہ ہنسی پارتی شبد دبا کے کہنے ہندو سے اچھال کے کہنے ہیں ہنسی لوکاں ڈرا کے رہے ہیں مجھے ہمارے ہیں ساڑی ہوجہ جانسی ناغرک ہوجاتھ ایک ڈیپلومیٹک چینل نہیں چلو ٹھیک ٹھیک چلو ٹھیک 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 ساڑ نہیں DJA ڈیپلومیٹس ہوجہ ڈیپولومیٹس ڈیپلومیٹس ناغ راہ ڈیپلومیٹس ہوجہ نہیں ہے گا ڈانا نہیں کوئی گا نہیں اسی تا بیرے سوورن کانٹری we are not scared or afraid of any چلی صاحب میں نو تھوڑا ہے سمجھ آدھو سار میں نو اے چیزی سمجھ نہیں آئی سر میں سمجھ نیشنہ دوڑتا ہوں تو بہت تیربے کار ہوں ہندو سکھ ہی کیوں کیا رہے ہی ہی کیوں نہیں کہیں دے گے جڑے انڈیانز ہے گے آسی انہوں نے لے کے ہم آگے میں سر تاڑے ایک دے لیڈر دا دو ایک دے لیڈران دے ہو جے بیان آئے جنہ نے انڈین شبد پہلا برتے اس تا بہت ہندو سکھ برتے ہی ہور ہندو سکھا جڑے ساڑے منوک تو لابا اسی انہوں نے بھی گال کر آنگے چلی صاحب کیوں ہوں اس شبد نو امپورٹنٹ انہی دے رہے ہیں پارٹی کیوں نہیں کہندے پیسے بیسکلی 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 پارٹی اوازتی ہے گا ہے بیسکلی پارٹی اوازتی ہے گا ہے صرف جڑا سڑا سی اے بنیا ہے گا ہے سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اوہ دے تید کی ہے گا ہے کہ جڑے بیسکلی بیسکلی مسلم نے تا آنا نہیں آنا تو تو انڈینز نہیں ہے انڈینز میں میں لیڈرہ ہے گا ہے وہ ہندو سکھ سارے جو بیٹے کہلو صلیش دے تیگہ نہیں کرے جگہ چای آہ آہ، ٹھیکٹ اکٹ اکٹ مسلم آئی ہے. For e-vizas, it is open to all citizens of Afghanistan who want to come and that includes Afghanistani Muslims. اور وہ کافی اپلائی کر رہے ہیں. اگر شاید 6 مینہ علیہ ویڈا ہوگا وہ e-vizas. وہ اوڈے بیچ افغانی ہونے بھی افغانی ہونے بھی بہت آئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں مسٹر کنگرہ کی کنا جار رہا ہے. آرہے چلی صاحب آرہے چلی صاحب آرہے چلی صاحب آرہے ایک منٹ پلیز. ہاں مسٹر کنگرہ. تو جیڑا گانیوں تو پچیا ہے گیا. وہ ہندو سی یا سکھ سی. جیڑے بندے جہاج نہ لٹک رہے تھی. وہ ہندو سی یا سکھ سی. وہ مسلمان سی سارے. وہ تھے مسلمان بھی انسیف نے کہی. جنہاں نے طالبان دے اُلٹ بہت کم کیتا ہے. اس کر کے اے کہنا کہ صرف ہندوہ نے سکھا نو خطرہ ہے. یہ صرف تے صرف پارد دے بیچے ایک پھوٹ پان دی کوششتہ توانی. میں نے چنی صاحب چنی صاحب وہ سنوے مدی جانی کی. اے موٹی دنیا چل نہیں کی. چھتے ٹھیک 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 ہے. میسٹر کنگرہ. میسٹر کنگرہ. میسٹر کنگرہ. میسٹر کنگرہ. چھتے ٹھیک ٹھیک. چنی صاحب سنوے اسٹیٹمنٹ دے پہ ست آر کرنا چاہیدہ ہے. ہی کیوں ڈمیسٹر کنگرہ. چپسے ہویاں سر وٹا آیاں میرے لیلی ہو تو تسا ہی. نہیں نہیں. آپ انسانیہ دی گل کیوں نہیں کردے پہ ہاں مسٹر چلنی پیس مسٹر چلنی کہ اسی پہلے بوڑا اسائلم لوگ کانوں چاہے بنگلہ دیشی جہاں ہور سی رنگا سی جہاں ہور سی سارے ہیں بڑا کچھ دیتا ہویا ہے اسی ویڈونٹ وانٹو اوپن آر بورڈرز فار جڑے بندے روکے تکلیف ہے انہوں جرور اسی انٹرین کار سکتے ہیں جس طرح یہ ویزا ہے فار اینی بڈی ہو سو ایوریزن ڈینجر پر گال جیڈی اس لیے گیا ہے کہ اسی ویر میلی کنسرنڈ ویڈی پیپل اف انڈین اریجر پریسر مجید سنگھ ساڑا میڈیا بھی سارے ہی پرچاردہ پہ ہے میں نو اس میڈیا دے اس حصے تیوی تراجہ سار جڑا ہر گال نو ہندو سکھ دے ذریعے پرچاردہ پہ ہے میں جنیاں ڈبیٹس دیکھتا پہ ہیں انچہ ہندو سکھ کہہ کے پرچارہ جا رہا ہے اسی انسانیتی گال کرنی کیوں پول دے پہ ہے پریسر مجید سنگھ نمبر وان تے جیڈی ساڑی گی پولیٹیشنہ دی کریڈی بیلٹی آو بلکل زیرو ہو چکی ہے جیڈے بڑے 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 جیڈے ایک منٹ کنگرہ جی بار بار ایک منٹ کنگرہ صاحب آ رہے ہیں کنگرہ صاحب پلیز پلیز پریسر بولو ہاں جیڈے بڑے بڑے لیڈر پارلیمنٹ دے اندری انکریکٹ سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ سے دے سکھ دیا سیریس سٹیٹمنٹ جی طرح گیس بارے آ آ اکسیجن بارے سی کوئی ڈیسنی ہوئی تاپاہو جنا تو کیے میرگار سکھ دیا یہ ہوئی حالت ہونے ہاں گورنمنٹ آف انڈیا نے اے سٹیٹمنٹ دیتی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی کرم جی کہ اسی ای ویجا سارے انہوں دیاں گے جڑے ایسے پھگانی آل ریڈی رہی دے یا انہوں نے بھی ابسینچن ملو گی کیونکہ وہ تھے وہ درے ہویا وہ تھے اپنے فیملی میمبرانوں بنگاونا چاہوں دے یا انہوں نے کیا کہ ساڑی او تھا ہم بے عملہ پہلا آ چکا ساڑا ہوتے کانسولیٹم بیسی ہے نہیں تو اسی ای ویجا پلائی کرو اسی انہوں فاسٹ ٹریک کرنگے وہ آنگے انہوں نے اے دے اُلٹ چننی صاحب کچھ اور گال کہہ رہے ہیں کہ سی اے دی گال آگئی ایسی انہوں نے وہ رینڈ نہیں آرہے پر تسی اضائل میں نہیں کسی نو دو کہ تسی سیٹیشن چپ نہ داؤ پچھ آ دیو مگرہوں جہ تاڈے چھے تسی کانسیٹویشن تے برو دیانا تے جاؤ وہ تسی قانون پاس کر لیا پر تسی کسی نو وہ اونٹوں کے میں روک ساکتے تسی مربانہ کے انہوں نے تسی بھی امریک ڈا مانگو کرنا چاہو نہیں ہے کہ جہاں جڑا وہ سیفلی اڈایا دی انہوں نے لوکان اوپرا کر کے آپ میں چبہ کے اٹھ کے چلے کے مردے مکھیاں مری گئے یہ نہیں ٹھیک ہے گا تسی گلت بیان نہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے فارمل سٹیڈمنٹ سہی دیتی ہے میں دوسری کال کہہ دیا تسی جتھو ڈیبیٹ چھےڑی سکی کے پیس ہیں کہ اے ساری دی ساری چین پاکستان پارسلی رشیہ تے ایران اے میڈی ساری پچھے ایک جڑی سکیم دیتی ہے سارا کو جو کچھ ہویا ہویا امریکہ اتھے دنب دماغ کے پجیا اور چین دی ڈیپلومیٹک بہت بڑی جیتیا اے دو بات دیکھو تسی اگیا اگیا چلو میں ایک اور چھوڑا بریک لوں گا بریک تو واپس آمان کے چین دی ڈیپلومیٹک جیت کہی جا رہی ہے پرس منجید سنگھو لوں وکرمجی تینہ کے نہ اتفاق رکھن گے جہاں باقی بجارے مسٹر چننی مسٹر کنگ رکھن نہ اتفاق رکھن گے سوال بڑا مہتب ہون ہے کیونکہ چین دی ڈیپلومیٹک جیتا ہے پارت پتا پھر سٹینڈ کی ہونا چاہیتا ہے واپس آ رہے ہیں افغانستان تے ٹالیبان تے کچھتو آباد دنیا سٹینڈ کی ہے وکرمجی جیڑی گر پرسر منجید سنگھ کہہ رہی ہے ڈیپلومیٹک چائنا میرا سوال ہے جیڑا چائنا دے راشتہ پاتی ہے وہ بیان دن دے ہے کہ تالیبان نو جے امریکہ نہیں روک سکے تو تائیوان چسانو کی روکے گا اینا مطلب کی ہے پرسر منجید سنگھ دی سٹیٹمنٹ کے it is a big victory for چائنا یہ کوئی guaranteed نہیں ہے only time will tell کیونکہ تسی چائنا دے اپنی سٹیٹمنٹ دیکھو چائنا بار بار امریکہ نو بلیم کر رہے کہ تسی بہت جلدی ویڈراؤ کر گئے اور ہویا ہے کہ انسٹیبیلٹی آگی افغانستان مجھ نہیں جلی چائنا سٹیٹمنٹ وہ ہی رشی سٹیٹمنٹ بھی ہے ہاں وہ ہی میں کہہ رہا ہے they are blaming امریکہ انہوں نے ٹھیک نہیں لگی کہ امریکہ بدھاو کر گیا کیونکہ انہوں نے ایک problem create کر گئے انسٹیبیلٹی دی کیونکہ اگر افغانستان دی سٹیبلائز ہو جاندہ ہے گا تے چائنا رشیہ ایران پاکستان نو نقصان ہوئے گا it is not کہ undiluted clear 100% victory ہے اور چائنا کیونکہ تے اسی پھر اے بھی نہیں کہہ ساتھ ہے امریکہ دوڑ گیا میں تو یہ کہہ رہا ہے کل بھی توڑی دی بیٹ تھے کیا ساتھ کہ اے بھی تھیوری چل دی ہے کہ امریکہ نے جان بجھ کے جلدی ویڈراؤ کر کے ایک انسٹیبیلٹی دا چانس دیتا ہے افغانستان دی اور اگر افغانستان انسٹیبل ہو گیا جہادی فورسز بھی لڑائی پہ گئی اوہ دے امریکہ تے لکل گیا چائنا نو نقصان بہت ہو سکتا ہے کیونکہ اوہ دی جڑے یوگر پاپلیشن ہی ہے اوہ اس ترکمستان مومنٹ اٹیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے توڑے پاکستان نو ٹی ٹی بی جڑے تحریکے تالیبان بلوچی اٹیک کر سکتے توڑے رشیا دی جڑی سینٹرل ایشن الائیز نے چچنی ہے اوہ دے بیچ اسلامیک سٹینڈ جا کے انہوں نو کر سکتا ہے سوڑ رشیا اور چائنا اور آر آلسو سینٹرل ایٹ کے پھر انڈیا سہی ہے سپورٹ کر دے پہ مہرکہ نو انڈیا سہی کر رہے پھر انڈیا دی تے کھوڑی انڈیا دی گیم کی ہے انڈیا دی گیم دو گیم سی کیا ایک تا انڈیا دی گیم سی ڈیویلپمنٹ تھی انہا نے انڈیا سڈن بری ویل بوڑے وڈیا پروجیکٹ ہوتے کی تینے دوچی گیم جڑی ہاں انڈیا کورٹ گیم کھیڑ رہا سی گا کے وید افغانسٹان نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی وہ مل کے پاکستان نو کر رہے سید ہملے سوڑ گیم انڈیا لی نقصان ہو گیا ہے کیونکہ وہ گیم ختم ہو سکتی ہے ہاں پرسر مجید بولو بلو 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 میں انہوں اس طریقے نہ دیکھنا کہ دیکھو جن اچے رو تھے مریکن رہے بی سال جیڈا ہوتے نشہ اگے نالوں 50 تو 60 پرسنٹ ہور بدیا جانی جیڈی اوڈی جیڈی پرڈکشن ہیا ایس ویڈے تریٹ ہزار کونٹل جیڈی اوپی ام ہوتے پڑیوس ہو رہی ہے اسے نالی انہوں نے انہوں نے ایکانوی چلی جانی ہوتے جہو جا باپ ہیا انسٹیبلٹی لگاتا رہنی ہوتے انہا پچھڑا پانے ہاں ڈیمگوری سیدہ تسری پول جو ہوتے ہو چلی جاؤ گا انہوں ہوتے کسی نے چھیڑنا نہیں نا پاکتا نے چھیڑنا ہاں وہ رجین دے بیچ اپنا نشہ بیچنڈی ساریاں جگہ لنک رکھنگے پر چین جیڈا ہے وہ اپنے طور سے جو اے گل کہہ رہایا کہ انہوں اس طرح نہیں سی جانا جیڈا انہوں شرمندہ کر رہایا کہ تو دو مطلب آگے پاتھ گیا لوکان کے سارے چھاڑ گیا تو دیسے دیموکریٹک سٹیٹ تیک مدیا دیش بناوں نے چلی آتی ہے تو دیسے توٹل تبائی کر کے راتو رات پاچھ گیاں اس طرح نہیں سی بچنا چاہیتا ہوںBeardہ کنجのは ڈے Gallery ڈے سٹیٹمنٹ تے حقیقت دے بیچ بہت فرق ہے سر سٹیٹمنٹ دے نہیں ہو تو سٹیٹمنٹ دیں دے رہے ہیں پہلا بھی دیں دے رہے ہیں سر سٹیٹمنٹ دے نہیں ہونا دے باندھی ہے چینہ جی آب دے آپ نے سپر پاوزی دوڑ پہ سمیت ہے جو سٹیٹمنٹ دے ہوگا تے کر ہوگا سر سب نہیں نہیں بلکل میں اس سے کر کے کہیں کہ وہ اس کر کے نہیں کہ وہ تالیبان دریا ہویا کہ وہی گھر چلے جانے گے اس کر کے اس سے ہونا دے اپنے دیش دے بیچ جنسٹیابلٹی ہو جو گی کیوکہ وہ گوانڈ دے بیچ اے ہو جے تالیبان نہیں جاؤں دے میننو نہیں لگ دا کہ تالیبان ہاں جے کہ اسے جا کے راج کرنا جاؤں گا مو دی کھاؤ گا رشیہ نے کھا دیا چائنہ کڑے ایک کری گلتی نہیں کرو گا اسے جا کے جا کے انہا دے انہا دے اسے کنٹرول کر کے دے کوئی اپنی قسم دا راج سٹیٹمنٹ دے بیٹرلستان دیکھو افغانستان اگر کیر فلی نہیں جاندہ افغانستان یہوہ بھی اٹھل آئیڈ لیسٹ آمپائیرز جس طرح امریکہ گریڈ برٹین اور ڈای س سر دے حال ہویا ہے تسی دیکھو جد ہونے بلاسٹ ہویا ہے پاکستان جدے چائنیز نو انجینئر مرے نے پھر کراچی میں چائنیز انجینئر سے گان اٹیک ہویا ہے بائے بلوچیز ہون چائنہ نو اس تو چائنہ نو بہت خطرہ پہ ہے کیونکہ جد تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نی آئے گی ان افغانستان ہو اپنے جڑے کنیکٹیوٹی پروجیکٹس نے اگے نہیں لے کے جا سکتے ہیں چھیک کیونکہ افغانستان ہو جڑی جہادی فورسز نے وہ انیا آکے بیٹھ سکتے ہیں آرڈی ہے گیا نہیں چھیک 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 حردیم سنگرہ تسی پریسہ مجید سے دیا سٹیٹمنٹ اتفاق رکھتے ہوں کہ چائنہ نو ایج مل گیا نہیں دیکھو افغانستان دے دی سٹیبلیز ہونڈ دے نار کسے نو بھی ایج نہیں ملتا سٹیبلیز ہونڈ تو بعد وہ کدھے نا آلائن کردہ ہے ایج اوٹھے ملنے گا جس طرح وکرم نے کیا ہے گا کہ اوٹھے اگ لگی دے کون جائے گا اور کدھا ہوتے فائدہ ہوئے گا کسے نو سیک لگے گا تھوڑا کسے نو سیک لگے گا بڑا سیکتہ ہر ایک نو لگے گا امریکہ بھی سال ہوتھے رہا اوہ نو تسی تسی سپرنگ نو بہتا دیر دبا کے نہیں لگ سکتے جے سپرنگ جے نار لوکل سپورٹ ہے گئی ہے تالیبان کوئی بار نے ملک نے نہیں کیپچر کیتا افغانستان نو کوئی ایران تو نہیں آئے کوئی پاکستان تو نہیں گئے کوئی تراکستان تو نہیں آئے یہ لوکل لوگ نے جیڑے کے کابج ہوئے نے پودے بیچ جی میں بکرم نے کیا ہے وہ پشتو لوگ نہیں ہو وہ سکتے لوگ نے یہ بکری کا لگہ کیوں نے دیکھ کابج ہونا دا جیڑا طریقہ ہے اور میریٹری آپریشن ہے رہدر دین ڈیموکریٹی کنگرہ کی کانگرس پارٹی ہے ڈمانڈ کار دیا کہ تالیبان نال پارس سرکار نو غلبت کرنی چاہیے دیا دیکھو جے تالیبان کل نو ڈیموکریٹک سیٹ اپ نو اسٹیبلش کر دن دا دیکھو ڈکٹیٹر شپ جڑی ہے وہ بہتا دیر نہیں چل دی you cannot do it in the modern time او زمانہ چلا گیا communication کا ٹھوندہ سی لوگ کا تک خبر نہیں سی پہنچ دی ہوں communication بہت زیادہ ہے اور ایس کر کے اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ نو جے تالیبان ہم کسے بڑے بھی کسے بڑے بھی تھوڑے تھوڑے نیبل تے بھی شروع کرے گا ultimately کرنا پہے گا پارک نو اے پروسس نو انہانس کرنا چاہیے دے چھلو چنی صاحب بہت بڑا عارتی تور تے ساڑے ہیت جڑے ہوئے افغانستان نال پرانے رشتے بھی جڑے ہوئے ہیں ہن تالیبان نا گالباد دروازے سا نو کھولنے چاہیے دیا چنی صاحب جہاں جے وہ ڈی کھور کرنی پہ ہور کروں گے تو سی چنی صاحب جس تک ہم بہت گل کی تھی سارے سہوانہ نے کہ جڑا چائنہ ہے گا ہے وہ دے بلیو ان ایکسپینسنیزم اور انہوں نے کی کیتا ہویا ہے کہ جنہیں بھی آل راؤنڈ انڈیا جاں ایلسویر جتھے جتھے بھی انہوں نے ہاتھ پیا ہے گا انہوں نے ایکنومکلی ہر ایک کنٹری نو اپنا سلیو کر لے اور انہوں نے لوڈ بھی ہے گی کیونکہ انہوں نے بجٹس ڈیپسٹ افغانستان دے انہوں نے زیادہ ہے گا ہے کہ دے جس کانٹران دی کنٹری انہوں نے بیکنگ بول رکھنا پائے گا اور وہ چائنہ ہوتے بھی چپائے گا اور انہوں نے چائنہ انہوں نے ایکنومک سلیو بنا کے دے میں ڈرائی ٹو کیونکہ دے بلیو ان ایکسپینسنیزم او دا اپنے ارگے ملکنال پنگل ہیں تو نہیں ہٹ دے افغانستان ہوں دا وہ کوئی سمجھے نہیں 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 اور جسے دا کہ انڈیا دا سوال ہے کہ انڈیا جنی دے رہے ہیں دیکھو اسی نہیں جا کے رول کرنا چائنہ نے آلیڈی انہوں نے سوری امریکہ نے آپ نے دے برد دیر فنگرز رشیا آلیڈی ہے برد دیر فنگرز اور چائنہ بھی ٹرائی کر لے گا کیونکہ تسی آج کال دے جمہانے دے بچھ لوکل لوگ ہی اوٹھے راج کر سا دے انہوں نے تو ہی کرونا چاہی دے چائےے میں تک سم ٹائم چاہے میں تک سم ٹائم کیونکہ انہ نے بڑا شور کر رہے ہیں کہ وہ وہ گہنے دے نوالونگر لائکہ روثلس جا لم نی حکم انہوں نے پاور چاہ کے نہیں پاور چاہ کے لےٹسی کتھا نارا جو اسٹی بلیشنہ دے نہیں کتھا نیو جڈی لوگ کانو اوٹھا دا کلچھتے نہیں اکتھا کل جڈی یو این سکیورٹی کانسل دی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے ایک بڑی سیگنفیکنٹ سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ اگر تالیبان دوجیاں تیریس ارگنیزیشنز نو شرین ہے شلٹر نہیں دے گا دین وی آر ایکسپٹیبل انہوں نے ہنٹ دیتا ہے دو بچ کہ ایف تالیبان دوز نوٹ پروائیڈ ہیون فور ادھر اگروادی اور تیریس ارگنیزیشن تھی اسی انہوں نے چنگی گل ہوئے گی تو آئی تین یہ ہنٹ آرہی ہے انڈیا تو کہ تسی بھی لشکر دنیا قبول کر رہی ہے تالیبان راج نو دنیا کوئی کوئی قبول کرنگے جائے تو اسی کہو گا قبول کرنا پاؤ گا نہیں تالیبان نو میں نو نہیں لگ دا پوری دنیا ایکسپٹ کرے گی دے بل بی پرابلمز وید دیر اسلامی شریعہ لاؤ جس طرح منورٹیز نو ٹریٹ کرنگے جس طرح ویمن ٹریٹ کرنگے جس طرح ویمن ٹریٹ کرنگے there will be fundamental political disagreement on that issue so او نی ہوئے گا but i think جنیا کانٹریز نو اپنا انٹریس دکھ رہا ہے کہ افغانستان بچ سادے انٹریس نے او تالیبان نال ڈائلوگ کرنگے بریجز بنانگے ریکنائز بھی کرنگے جنہ دا ہتھیارا دا انٹریس تا ہے تسی ایکنومک انٹریس لے لو تسی افغانی تالیبان نو یوز کرنا ہے against another country in the great power game دیکھو افغانستان is now the other arena for the great power game ایک تا انڈو پیسیفک ویچ کھل گیا ہے جو قارڈ ورسس چائنا جڑی الائنمنٹ آ رہی ہے اے پی سے دیکھو افغانستان is at the between between central and south asia ڈائک بریج ہے او دے ویچے اے بڑی بڑی great game شروع ہوگی ہانجی بریجی سمجی سے فٹا بڑ بولیو پلیس ہاں 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 بلکل سیلیکٹیولی ہڑی 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 شروع کردنگے کوچھ رشیا ایران وغیرہ چائنا پہینا شروع کردنگے باقی ہڑی 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 کردنگے اے تی ہجار بندے تالیبان دے ہونا بے لے ہو گیا او پروکسی وار انڈیا وار کے کنٹری نو تھوڑا جنی انگیز کارن لی کرنگے اے تسی دیکھو آن والے سامیچے اور منو ڈارے ہے کہ انہ دا جڑا اس قسم دا اتنکواد ہوگا وہ ساڑے قسم دے ہندو اتنکواد نو کتے ہور پڑاوانا دے دے اور اسی دو سو چار سو سال اور پچھے نہ چلے جائے اسی بھی پاکستان مانگو ایک ہور پاسے نہ ترپیے ہور اگے تیجی نال ایک دیس پاسے دا بھی خطرہ بنے آگے اے خطرہ بنے آگے اے خطال ٹالی بان آج تک کشمیر ایک وی تالی بان نہیں آیا تو پیس مجیر جعلی نا سیاستی لوگ کیا سیاستی لوگ دیندے پہ تالی بان وہ سیاستی لوگ والسیاستی لوگ کیونک تالی بان تک کاری آئے نہیں کشمیر تالی بان دریکٹ کاری کشمیر نیا تالی بانو بارتا جائے پاکستان جائنا تالیبان کن سکسیسفلی کپچر در اون کنٹری اور ایدنال آتواد بات سکتا ہے کتے کتے لوگ کر لوگ کر آرمی میں ایک کر رہا ہوں کشمیر ویڈ جہادی نیٹ ورکس اے پروپاگینڈا چلا رہے ہیں کہ اگر ستھر ازار تالیبانی نے ساڑھے تین لکھ دی آرمی نے دیفیٹ کرتا اور سویٹ یونین اور یو ایس اے نے دیفیٹ کرتا کہ پہلے کابول گریہ ہون کشمیر افغانستان دا او فیکٹر ای ترزم ویڈ کے جڑے لشکر اے توبہ اور جہش محمد نے بچہ بیسکلی پاکستانی پنجابیز او اتھے جاکے ٹریننگ لائنگے ٹریننگ لائنگے اتھے شیلٹر کرنگے پاکستان کہے گا ساننو کچھ پاتا نہیں جی افغانستان سارا کر رہنے اتھوں آکے اے کشمیر تی ہملا جی انڈیا تی ہملا کرتا سارا پروپیگنڈا دا فکرن جی تو نو 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 this is the this is the actual basis of it چلی تالیبان تالیبان قادایا ہے میں کشمیر آردی اس وکی رہا فٹا پڑ بھولیو کی بولن جلے ہے جی تالیبان تیز آرہ ہے پا میں چاریز آرہ ہے پر تالیبان نے کتے بھی رزیسٹنس نہیں حلیتا نانو ملے آگا ہمارے شہر کچھر کیتا ہے اہماری آفکان آفران آرمی جیریاں انہیں صدہے تیار سڑ دیتے کشمیری کو کوئی سبک نہیں لے سکتے کہ یہ تالیبان نے یہاں کرتا تو اسی کشمیر چاہ کر دیں گے سوال بہت انواد سارے پینلیسٹ نے سون لیا تالیبان دی حمایت مجبوری جائے جروری آج مجبوری لگتی پی آ کالوں جروری بھی ہو سکتا ہے بہت سارے سوال ہے سوال نے بچالے تالیبان دی حمایت کیوں کرنے پی آ ریا ہے تالیبان کنا خود بدلیا تالیبان کی بدل دے گا دنیا دیوچ بہت سارے سوال ہے جنہاں آردھک مسئلے ہتھیارانے مسئلے یہ سارے جڑے ہوئے ہیں تے انہاں مسئلے آنو ہولی ہولی سمجھے جاؤ گا تے جو میں یہ سارے پینلیسٹ کہہ رہے ہیں سما دسے کا تے او سمجھے دے بچ پارتا سٹینڈ کیا ہے او اس پسٹ ہونا لاسپی ہے تے جدو اس ٹینڈ پسٹ ہوئے گا پھر سن اسے تھی سمجھاوے گی کہ اسی کڑے پاسے کھڑے ہیں کیونکہ ہونتا سی امریکہ دی حمایت دے نال تورے فردے ہیں تے جدو اونالے دن ہون کے او دوسی کی چائنہ پاکستان رشیہ ایران ترکی کی انہا دی بولی بولان کے جان ساڈا سٹینڈ او ہی رہو گا جڑا پیلا تالیبانوں سی کی سمجھے دیا تالیبانوں سی کی مانتے ہیں اے بھی سنو سٹینڈ پسٹ کرنا پاوے گا افغانستان تھی وچ ساڈیڑی ہیٹ ہے جہاں ساڈیڑی لوک ہے وہ کنیس سرکھت ہے بہت نمات